اور اسی طرح یہ بھی لکھا شاہ علی اللہ نے کہ جو شخص علی کے استدلال کو غلط سمجھے بڑی کمال کی بات ہے یہ کہ جو شخص علی کے استدلال کو غلط سمجھے یہ بھی کتاب قرآن صفحہ نمبر پینتیس پر ہے کہ جو بھی علی کے استدلال کو غلط سمجھے تو شاہ علی اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص جاہل ہے احمق ہے جو علی کے استدلال کو غلط سمجھے اب تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ کس نے علی کے استدلال کو غلط سمجھا اور کس نے صحیح سمجھا شاہ علی اللہ فرماتے ہیں قرآن صفحہ نمبر پینتیس پر کہ جو بھی علی کے استدلال کو غلط سمجھے گا وہ جاہل ہوگا وہ احمق ہوگا اور اسی طرح علامہ وحید و زمان اہل حدیث فرماتے ہیں اپنی کتاب لوگات الحدیث میں کہ جناب زہرہ جب استدلال قرآن پیش کر رہی تھی اپنے حق کے لیے اور ساتھ سمجھ بھی رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے علامہ وحید و زمان کہتے ہیں کہ ساتھ بی بی زہرہ سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے حق سے محروم کیا جا رہا ہے اسی طرح علامہ عینی نے لکھا کہ خبر وحید کی تقسیز کر دی گئی اپنا آیت کی تقسیز کر دی گئی خبر وحید کے ساتھ علامہ عینی نے لکھا کہ خبر وحید کے ساتھ آیت کی تقسیز کر دی گئی اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ظالک جس کا علم نہ فاطمہ زہرہ کو تھا نہ علی المرتضاء کو تھا اللہ حکم استغفر اللہ اور اسی طرح عینی نے لکھا کہ سیدہ کے نزدیک اب جناب بی بی زہرہ کا ریاکٹ ہے ریاکشن دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں کہ خبر وحید کے ساتھ حکم عمومی کو تقسیز کر دیا گیا لیکن جناب زہرہ صلی اللہ علیہ اس خبر وحید کے ساتھ حکم عمومی کی تقسیز کو جیز نہیں سمجھتی تھی بی بی فرماتی تھی کہ یہ جیز نہیں ہے یہ غلط ہے ایک بات اسی طرح پھر علامہ عینی نے اگے ایک اور مقام پر لکھا جلد نمبر انیس اور صفحہ نمبر ایک سو نوے پر کیا لکھتے ہیں اب ذرا غور سے سنیں وہ کہتے ہیں کہ وحید علی علیہ السلام ہے کہتے ہیں وحید علی کی ذات ہے جس نے کہا ہے سلونی فواللہ لا تسعلونی انشائے یکونو الیوم القیابہ کہ علی علی علیہ السلام ہے علامہ عینی کہتا ہے اپنی انیس بھی جلد میں صفحہ نمبر ایک سو نوے پر کہ سلونی فواللہ لا تسعلونی انشائے یکونو الیوم القیامہ کہتے ہیں علامہ عینی کہتا ہے کہ علی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ اے لوگو کامت تک جو کچھ ہونے والا ہے یہ ہوگا مجھ علی سے پوچھ لو مجھ علی سے پوچھ رو سلونی آن کتاب اللہ اگر تم چاہو تو اللہ کے کتاب کے بارے میں بھی پوچھ رو مجھ سے کیونکہ میں وارث سے کتاب ہوں بھئی وہ علی جو کامت تک کے آنے والے حالات سے واقف ہے یہ چیلنج تھا میرے مولا کا کہ جو پوچھ رہا ہے پوچھ لو کامت تک تک جو کچھ ہوگا یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے مجھ علی سے پوچھ لو کون لکھ رہا ہے علامہ عینی جلد نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو نوے پر وہ علی وہ علی جو کامت تک کے حالات سے واقف ہو اس کو مسئلہ عرص نہیں آئے گا اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ رسول کا کوئی وارث بنتا یا نہیں بنتا عجیب مزاک بند گیا یہ بارال ایک اور رویت آپ سن لیں سوائے کے مورکہ کی علامہ ابن حجر مکی نے لکھا سوائے کے مورکہ صفحہ نمبر ایٹی نائن پر صفحہ نمبر ایٹی نائن پر علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا فَلَا تُقَدْدِ مُوْهُمَا خبردار نہ قرآن سے آگے بڑھنا نہ اہل بیت سے آگے بڑھنا اگر بڑھ گئے فَاتُحْلِكُو تو یاد رکھو تم ہلاک ہو جاؤ گے نہ قرآن سے آگے بڑھنا نہ اہل بیت سے آگے بڑھنا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ قوصر تک پہنچیں گے نہ قرآن سے آگے بڑھنا نہ اہل بیت سے آگے پڑھنا وَلَا تُقَسِّرُ خبردار ان کی شان کو کم نہ کرنا اگر کم کر دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے پھر فرمایا یہ رسول کی حدیث ہے علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے مرکہ میں لکھی صفحہ نمبر ایٹی نائن پر لکھی فَلَا تُعَلِّمُهُمَا فَلَا تُعَلِّمُهُم خبردار ان کو پڑھانا نہیں ہے فَإِنَّهُمْ عَلَمَ مِنْكُمْ یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں اگر تم نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے جب تم ان کو پڑھا نہیں سکتے تو پھر کیسے ان کو سراتِ مستقیم پر تم لے آئے کہ جناب وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد کہ وہ یہاں پر تھی تو ان کو مسئلہ بتا کر یہاں پر لے آئے عجیب بات ہے قرآن رسول کہتا ہے وہ یہ رسول فرماتے ہیں خاتم النبیین وَلَا تُعَلِّمُهُمْ خبردار میرے اہل بیعت کو کبھی پڑھانے کی کوشش نہ کرنا اِنَّهُمْ عَلَمُ مِنْكُمْ وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں کیونکہ یہ وارثِ کتاب ہیں سُمَّا عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ اللَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا پھر ہم نے اپنے اس کتاب کے وارث اپنے بندوں میں سے چون لیے اور یہی کتاب کے وارث ہیں جو کہتے ہیں کہ سَلُوْا عَنْكِتَابِ اللَّهِ کہ مجھ سے سَلُونِي عَنْكِتَابِ اللَّهِ مجھ سے اللہ کی کتاب کے وارث میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو یقینہ وارث وہی ہوں گے نا اسی طرح اسی طرح شاولی اللہ نے یہاں تک جنابِ زہرات و دور کی بات ہے ان کی عظمت تو کیا کہنا ام امو العیمہ عیمہ کی ماں ہے شاولی اللہ تفہیماتِ الٰہیہ بہوالہ فتوہ فتاوہ عزیزی جلد ایک صفہ نمبر ایک سو چوئیز پر لکھتی ہے کہ عیمہ اثنہ اشری جو بارہ امام ہیں شیعوں کے یہ معصوم ہیں ان کی عثبت ثابت ہے ان کی معصومیت ثابت ہے یہ معصومن الخطا ہے معصومن الخطا ہے جنابِ زہرہ کے عظمت تو کیا کہنا کہ جس کے لئے رسول کھڑے ہو جائے اجلس حالہ مقام ہی اور اپنے مقام پر بٹھائیں وہ زہرہ نعوذ باللہ کبھی خطا پر نہیں ہو سکتی زہرہ صلی اللہ علیہہ کل بھی سچی تھی آج بھی سچی ہے اور کیامت تک زہرہ صلی اللہ علیہہ سچی ہے اور معاشر کے میدان میں بھی سچی ہے صدیقہ ہے طیبہ ہے طاہرہ ہے طاقت حفاظ لہے طاقت حفاظ سچی ہے جب وزرے